بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانشم شاد مانگٹ آپ جانتے ہوں گے ایمل کانسی پاکستان کا ایک پرسرار نوجوان وہ ایک قاتل بھی پرسرار تھا اور اس کی گرفتاری بھی بہت پرسرار ہوئی اور ابھی تک کئی ایسے گوشے ہیں کہ جو بہت پرسرار ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی گرفتاری میں میاں نواز شریف کا ہاتھ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں سابق صدر فروغ لگاری نے پیسے لے کے اس کی گرفتاری کا بندوبست کیا لیکن امریکی محکمہ کی طرف سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ایمل کانسی کون تھا وہ امریکہ کیوں گیا اور پھر وہاں جا کر اس نے امریکی سی ای اے کے اہلکاروں کو کیوں مارا اور پھر سی اے نے جو تحقیقات کی اس میں ان کے سامنے کیا چیزیں آئیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امریکی ڈالر لے کر ایمل کانسی کا سعودہ کیا یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے لینگلی میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی اے کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفک سیگنر پر ریڈ لائٹ جگمگاتی ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں ان گاڑیوں میں سوار بیشتر لوگ اکیلے ہیں ماں سوائے ایک جوڑے کے جن کی حالی میں شادی ہوئی ہے اسی دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کے پیچھے سے برامد ہوتا ہے اور فیرنگ شروع کر دیتا ہے چند ہی لمحوں میں سی اے یہ کہ دو اہلکار حلاق اور تین زخمی ہو جاتے ہیں گاڑیوں میں موجود تین خواتین کو خراش تک نہیں آتی حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے یہ واقعہ آج سے ٹھیک 28 برس قبل یعنی 25 جنوری 1993 کو پیش آیا امریکہ پر 911 کے حملے سے 8 سال قبل یعنی 1993 میں امریکی انتظامیاں پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا جاتا تھا مقامی پولیس ایف بی آئی اور سی آئی اے تحقیقات میں شامل ہوئے اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی فیل تھا یا دہشتگردی کی منظم کاروائی تحقیقاتی اداروں کو جائے وکوع سے دس گولیوں کے خوال اور بغیر چری گولی ملتی ہے جس سے یہ نتیجہ اخص کیا گیا کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی اس لیے ایک گولی نہ چل سکی حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشہیر کی گئی عام شہریوں سے معلومات کے لیے ایک فون لائن قائم کر دی گئی جائے وکوع سے ملنے والی گولیوں کے خوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے میں ایک کے فوٹی سیون یعنی کلاشن کوف استعمال کی گئی تھی اس کے ساتھ فنگر پرنٹ کا پتہ لگایا گیا لیکن ملزم کا کوئی ریکار سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا ایف بی آئی کی جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ تحقیقات کے لیے تائنات کیے گئے گزشتہ سال ایپل پورڈ کاسٹ کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اس حملے کی تحقیقات کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں گیرٹ کے مطابق ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلاشن کوف فروخت ہوئیں ابتدائی طور پر اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ایف بی آئی کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں ایک ہزار کے قریب کلاشن کوف فروخت ہوئیں تھی جن میں سے ایک کلاشن کوف حملے سے تین روز قبل خریدی گئی تھی خریدار کا نام ایمل کانسی تھا ایف بی آئی کے اہلکار درج پتے پہ پہنچے اور ایمل کے رومیٹ سے ملاقات کی جو پاکستانی تھا اس شخص نے انہیں بتایا کہ ایمل کسی دوسرے شخص کی وساعت سے ان کا رومیٹ بنا تھا کمرے کی تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ بھی لپٹی ہوئی کلاشن کو بیم بل گئی ایمل کے رومیٹ نے اصلے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں موجود گاڑی کی نشان دہی کی جس سے ایف بی آئی کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ آور ایمل کانسی ہی ہیں جو حملے کے فوراں بعد پاکستان فرار ہو چکے تھے ایمل کانسی کا پورا نام ایمل خان کانسی تھا بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ سکول اور شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں انہوں کا نام میر ایمل خان کانسی درج تھا لیکن اپنے نام کے برخص وہ بلوچ نہیں بلکہ پتھان تھے ایمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرامر سکول کوئٹہ سے حاصل کی جبکہ گورمنٹ ڈگری کالک کوئٹہ سے گریجویشن کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے انگلیش لٹریچر میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ایمل کانسی کا تعلق پشتون کوم پرست سیاسی گھرانے سے تھا ان کے والد پشتون کوم پرست رہنماؤں گفار خان اور عبدالسمد خان کے ساتھ رہے تھے ان کے قریبی دوست نے بتایا کہ ایمل کانسی زمانہ طالب علمی سے پشتون کوم پرست سیاست کی جانم مائل تھے یونیورسٹی میں داخلے کے کچھ حرصے بعد وہ عوامی نیشنل پارٹی کی طلبہ تنظیم پشتون سٹوڈنٹ فڈریشن سے واباستہ رہے اور بعد میں وہ پختون خواہ ملی عوامی پارٹی کی پشتون سٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے ایمل کانسی کے اس دوست کا تعلق اسلامی طلبہ تنظیم سے تھا وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی خاطر دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ کبھی بھی ناتا نہیں توڑا ایمل کانسی کالج اور یونیورسٹی کے دنوں میں جمہوریت کی بھالی اور ریاستی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں بھی شریک رہے بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بار جلوس پر شیلنگ بھی ہوئی تھی ایمل کے دوست کا کہنا ہے کہ وہ دنیا بھر میں بالخصوص افغانستان میں کشت و خون کا ذمہ دار امریکی پالیسیوں کو ٹھہراتے تھے انہیں افغانستان میں افغانوں کے بڑے پیمانے پر ہلاکت پر بھی بہت ملال تھا ایمل کے دوست کے مطابق ایک مرتبہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایک امریکی پروفیسر کے عزاز میں پروگرام مرتب کیا گیا امریکی پالیسیوں کے سخت مخالف ہونے کی وجہ سے ایمل کانسی نے سخت احتجاج کیا جس کے باعث یہ پروگرام منعقد نہیں ہو سکا اور امریکی پروفیسر کو خطاب کیے بغیر وہاں سے جانا پڑا ایمل کانسی کے الفاظ میں وہ انیس سے کانوے میں امریکہ آئے تھے یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل رہشیتہ جو ورجینیا میں رہتا تھا ان کے یہاں آنے کا مقصد ملک دیکھنا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی لائے تھے اور سوچا تھا کہ کچھ بزنس کر لیں گے ایمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی بھی درخواست دے رکھی دی لیکن ان کو یہ پناہ نہیں ملی تھی ایمل نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ امریکہ میں اکثر ویزے کی مقدد ختم ہو جاتی ہے تو ورک پرمٹ کے لیے پناہ گزین کی حسیت سے درخواست دی جا سکتی ہے انہوں نے پناہ گزین کے سٹیٹس کو صرف اسی مقصد کے لیے پنایا تھا اس کے درپردہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا امریکہ میں کیام کے دوران انہوں نے کوریر کمپنی سمیت مختلف نویت کی ملازمتیں کی ان کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ سخت محنت والا کام پسند نہیں کرتے تھے ایمل کے رومیٹ کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے لیکن جب عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے دیکھتے تو چلانے لگتے تھے سی آئی آئی ایڈ کورٹر پر حملے کے اگلے روز ایمل پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے ایف بی آئی ایجنٹ بریڈلی گیرٹ پاکستان آئے انہوں نے ایمل خانسی کے خاندان سے ملاقات بھی کی بعد ازاں ہونے والی تحقیقات اور دالتی ریکارڈ کے مطابق ایمل پاکستان سے افغانستان چلے گئے جہاں کچھ علاقوں میں ان دنوں طالبان کی حکومت تھی تحقیقات کے دوران انہوں نے اطراف کیا کہ انہیں طالبان نے پناہ دی تھی اور وہ زیادہ تر کندھار میں رہے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں ایمل کانسی کا کہنا تھا کہ وہ کندھار اور صوبہ زابل کے دارہ الحکومت کلات کے علاقوں میں رہتے تھے جبکہ کچھ عرصہ انہوں نے غزنی کے علاقے میں بھی گزارا وہ زیادہ تر جنوبی افغانستان میں ہی رہے جہاں زیادہ تر پختون عبادی ہے جب طالبان نے یہاں قبضہ کیا تو وہ قابل چلے گئے وہاں کچھ طالبان بھی دوست بن گئے اور وہ ان کے ساتھ کچھ پولیس سٹیشنوں میں بھی رہے بقول ان کا ان کا تعلق پشتونوں سے رہا اور وہ عربوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے ان کی صرف ایک بار اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کندھار میں کئی لوگ ایک شخص سے مل رہے تھے وہ بھی ان سے جا کر ملے تو پتا چلا وہ اسامہ بن لادن ہے امریکی حکومت نے احمل کانسی کی گرفتاری پر بیس لاکھ ڈالر کا انعام مقرر کیا تھا ایف بی آئی ایجنٹ گیرٹ کے مطابق جب ملزم کسی اور ملک کا شہری ہو تو معاملہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اپنی انٹرویو میں بتایا کہ کوئٹا میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کو احمل کی تلاش ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے ہم اس کو ایک مخصوص مقام پر لا سکتے ہیں مگر اس کے لئے رکم درکار ہوگی گیرٹ کے مطابق جلد ہی وہ افغان قبائلی سربراہوں سے رابطے میں آگئے تصدیق کے لئے ایمل کی تازہ تصویر فراہم کی گئی اور اس کے بعد شیشی کا ایک گلاس امریکی حکام کو دیا گیا ان کا خیال تھا کہ اس پر ایمل کے فنگر پرنٹ ہیں اس گلاس کو امریکہ بھیجا گیا جہاں فرانزک ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی سی اے ایس ٹیشن چیف ریجنل سکیورٹی افیسر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایف بی آئی نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیز شروع کر دی ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی مخبروں سے مل کر یہ تیہ کیا گیا کہ وہ ایمل کو ایک مخصوص جگہ پر لائیں گے یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوتل تھا ایمل کانسی نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں وہاں پر ان کی بزنس ڈیل ہے وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہوگی مجھے کہا کہ آپ پڑے لکھے ہیں اردو بھی جانتے ہیں مجھے ان پر بھروسہ تھا سو میں ان کے ساتھ چل پڑا وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا یہ پندرہ جون انیس سو ستانوے کی رات تھی بریڈلی گیرٹ کے مطابق انہوں نے ایک مقام میں جاسوس ہوتل بھیج دیا جو وہاں کی خبر دے رہا تھا ان سمیت ایف بی آئی کے چار اہلکاروں نے کمیش شلوار پہنی اور روانہ ہو گئے جاسوس نے بتایا کہ وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر تین سو سترہ میں ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکزی دروازہ کھلا رہتا ہے اور گارڈ نہیں ہے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا خیال تھا کہ صبح چار پانچ بجے کام لوگ ہوں گے لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کیونکہ یہ گرم علاقہ تھا اور لوگ صبح صویرے ہی کام شروع کر دیتے تھے اس لیے سڑکوں پر کئی سو لوگ موجود تھے کمیش شلواروں میں ملبوس امریکی ان کی نظروں میں آگئے وہ ہوتل کے داخلی دروازے پر پہنچے تو وہ اندر سے بند تھا انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک گارڈ آیا انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہوئے مطلوبہ دروازہ بجایا اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ایک دو بار دستک کے بعد دروازہ کھلا تو اجینٹس اندر داخل ہوئے اور وہاں مشتبہ شخص کو چت کر دیا اس شخص نے مضاہمت کی اور کچھ خراشی آئی اس کے بعد دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں سے باندھیے گئے اور موں میں کپڑا ٹھونس دیا گیا ایجینٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق شکل و صورت میں یہ مشتبہ شخص ایمل جیسا ہی لگتا تھا جس کے بعد انک پین کی سیاہی اس کے انگوٹھے پر لگائی اور پیپر پر لگایا میگنیفائی گلاس سے بھی مشاہدہ کیا جس کے بعد تصدیق ہو گئی کہ یہ ایمل کانسی ہی ہے آئی ایس آئی نے ایجینٹ بریڈلی گیرٹ اور اس کے ساتھیوں کو ایمل کانسی سمیت فوری طور پر پاکستان چھوڑنے سے منع کر دیا وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے واضح کر دیا کہ ہم ملک نہیں چھوڑ سکتے جس کی وجہ سے ہمیں وہاں دو روز رکنا پڑا گیرٹ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے جنرل کو کہا کہ آپ نے ایمل کی گرفتاری کی اجازت دی لیکن اب گرفتاری کے بعد میں یا میرا کوئی ایجینٹ اس کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا پوچھ گوچھ نہ کریں وہ اس پر رضا ماند ہو گئے اگلے دو روز ہم چار افراد چار چار گھنٹے سیل کے باہر بیٹھتے تھے تاکہ ایمل کو کوئی تنگ نہ کریں دو روز کے بعد انہیں بتایا گیا کہ صدر کلنٹن اور وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ کی اپنے ہم منصبوں سے بات ہو گئی ہے اور ہمیں اجانے کی اجازت ہے یوں سترہ جون انیس سو ستانوے کو اسلامباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا ایمل کانسی کے مقدمے کے تحریری فیصلے کے مطابق تیارے میں ایمل کا طبی مہینہ بھی کیا گیا اور ایجینٹ گیرٹ نے ذاتی معلومات اور امریکہ آنے کے مقصد کے بعد حملے کے بارے میں سوالات کیے ایمل نے بتایا کہ فائرنگ سے کیونکہ سی آئیے کے حکام مسلح نہیں ہوتے اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے انہوں نے کہا کہ انہیں غصہ تھا کیونکہ امریکی تیاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ سی آئیے کے مسلم ممالک میں مداخلت کی وجہ سے بھی غصہ میں تھے اس کے علاوہ انہیں امریکی اتحادیوں کی جانب سے پاکستانیوں کی ہلاکت پر بھی تشویش تھی ایمل کانسی نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں تصدیق کی کہ انہوں نے ایف بی آئی کو دیے گئے اقبالی بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ حملہ کیا تھا ان کے بقال اس کا مقصد مشرق کے وسطہ میں امریکہ کی خارجہ پالیسی خاص طور پر اسرائیل نواز پالیسی کے خلاف احتجاج کرنا تھا جو ان کے مطابق مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف تھی ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے ایک اے فورٹی سیون کلاشن کوف اور ایک سو پچاس گولیاں خریدی تھی حملے والے روز انہوں نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرخ اشارے پر گاڑیاں رکی تو انہوں نے گولیوں کی بچھاڑ کر دی انہوں نے دس گولیاں چلائیں اور پانچ افراد کو نشانہ بنایا جن کے سینوں پر نشانہ لگایا خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ایمل کانسی نے ایف بی آئی کو دیئے گئے بیان میں رضا کرانا طور پر اقبال جرم کیا لیکن بعد میں وہ اس سے دستباردار بھی ہو گئے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے قانون وغیرہ کا نہیں پتا تھا اور انہوں نے وکیلوں کے کہنے پر صحت جرم سے انکار کیا تھا عدالت نے انہیں سزائے مو سنائی تھی انہوں نے جیوری پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا بی بی سی کو دیئے گئے آخری انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف انتہائی متاثبانہ رویہ اختیار کیا گیا عدالتی کا روائی بھی اسی علاقے میں کی گئی جہاں حملے کا واقعہ پیش آیا تھا اور قانون کے تحیے اقدام بھی خلط تھا انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد ذرائع ابلاغ نے ان کے خلاف انتہائی شدید پراپوگنڈا شروع کر دیا اور جیوری کے حضرات اس پراپوگنڈا سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان پر لگائی گی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سزا تجویز کی جن میں عمر قید جرمانہ اور سزائے موت شامل تھی احمل کانسی کی سزائے موت پر عمل درامت سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر اپنے پاکستان میں سفارت خانے کو الٹ جاری کر دیا تھا سزا سنائے جانے کے دوسرے روز 13 نومبر 1997 کو یونین ٹیکساس پٹرولیوم کے چار امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے حلاق کر دیا گیا تھا پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کیلنگ قرار دیا تھا احمل کانسی کی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد 14 نومبر 2002 کو انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت پر عمل درامت کر دیا گیا سزائے موت پر عمل درامت سے قبل ان سے دو بھائیوں اور ایک پیش امام نے آخری ملاقات کی تھی احمل کانسی کی کوٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور متحدہ مجلس عمل کے رہنمہ مولانا فضل الرحمان ان کے گھر جا کر تازیت کی احمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لاہورہ آئی کوٹ میں اس وقت بھی ایک درخواد زیر سمات تھی جس میں گزارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیراعظم شباہ شریف کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر قرونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی جی تو ناظرین یہ تو ایک اہم ترین راضی رہے گا کہ وہ جو احمل کانسی کے دوست تھے جن پہ احمل کانسی کو بہت بروسہ تھا جن کی بات پہ اتبار کرتے ہوئے احمل کانسی افغانستان سے ڈیرہ غازی خان میں آئے اور اس ہوتل میں ٹھہرے جہاں پہ سی آئی اے کے اہلکاروں نے ان کو دبوچ لیا لیکن وہ دوست جنہوں نے بیس لاکھ ڈالر لے کر احمل کانسی کو فروخت کیا تو یہ ایک راز ہی رہے گا کیونکہ وہ دوست یقینی طور پر اتنی بڑی رقم لے کر اس دور میں اب کروڑ پتی بلکہ عرب پتی ہو چکے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے بہت غریب ہو گئے ہوں کیونکہ ایسی دولت جاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی لیکن انہوں نے اپنے غیرت مند دوست کو چاند ٹکوں کی خاطر چاند ڈالروں کی خاطر فروخت کر دیا پتہ نہیں اب وہ دنیا میں بھی ہوں گے یا نہیں اور اگر اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں تو یقینی طور پر احمل کانسی اللہ کی دالت میں انہوں کے خلاف مدعی ہوں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ